اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں کہ تاریخ اچھے الفاظ میں صرف انہی کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے مفاد عامہ کے لیے بے لوس خدمات سر انجام دی ہوں تاریخ جہاں فلائی کام کرنے والوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے وہیں سیاہ کرتوت کے حامل افراد کے سیاہ کارناموں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں کسر سے ملتا ہے جب ہم خلافت باسی کے پانچویں خلیفہ حارون و رشید کے دور خلافت بن نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کی نیک نامی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انتظامی خامیوں کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے حارون و رشید اس لحاظ سے کچھ قسمت گردانے جائیں گے کہ ان کی شریک حیات ایک نیک پارسہ خدا ترس اور خدمت قلق کے جذبے سے سرشار خاتون تھی زبیدہ و انت جافر اباسی خلیفہ حارون و رشید کی چچہ زاد اور بیوی تھی ان کا ابتدائی نام اگرچہ امت العزیز تھا لیکن ان کے دادا جنہیں ان سے بے پناہ پیار تھا اسے زبیدہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے چنانچہ بچپنی سے ان کا یہ نام شورت اختیار کر گیا اور اصل نام امت العزیز قصہ پارینہ بن گیا زبیدہ ساتھ سباسٹ عیسویں میں موصول میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کے والد موصول کی گورنر تھے زبیدہ انتہائی خوش شکل ذہین نرم گو رحم دل مخیر اور انتہائی خوش پوش خاتون تھی سات سو بیاسی عیسویں میں جب یہ سولہ سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی شادی خلیفہ حارون و رشید سے ہو گئی کہتے ہیں حارون و رشید شادی پر اس قدر کچھ تھے کہ انہوں نے بلا تفریق ہر خاص و عام کو شادی کی تقریب میں مدود کیا تھا ملکہ زبیدہ کو یہ احزاز حاصل رہا ہے کہ وہ تئیس سال تک ایک وسیع ہو رہی سلطنت کی خاتونیں اول رہیں حارون و رشید کا تئیس سالہ دور خلافت ملکہ زبیدہ کے شہانہ عروج کا دور تھا انہوں نے اقتدار میرائے کر فلاہی کاموں میں حیرت انگیز طور پر حصہ ڈالا انہوں نے اراک سے مکہ موزمہ تک حاجیوں اور مسافروں کے لیے جگہ جگہ سرائے تعمیر کرائے پومے خودوائے اس زمانے میں تواتر سے آتی ہوئے آندھیوں کے سبب سال کے بیشتر حصے یہ راستہ مٹی سے ڈھک جاتا تھا جس کے سبب مسافر اکثر راستہ بھول جاتے اور کئی کئی دن تک سہرہ میں بٹکتے رہتے تھے چنانچہ ملکہ زبیدہ نے لاکھوں دینار خرچ کر کے راستے کے دونوں جانے پکتہ دیواریں تعمیر کرائیں اپنے ذاتی خرچ پر کئی مسجدیں بنوائیں علاوہ ذہن ملکہ زبیدہ نے ایک نہر آر کو بنان سے بیرو تک بنوائی اور اس پر متعدد پل بھی بنوائے جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں انہیں اب بھی تناظر زبیدہ کے نام سے یاد کیے جاتا ہے ملکہ زبیدہ نے ایران کے ایک پور فضا مقام سے متاثر ہو کر تبریز نامی ایک شہر بھی آباد کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ تاریخی کتابوں میں مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو دوسری ہجری میں حاصلات زمانہ کے ہاتھوں تقریباً اجڑ چکا تھا ملکہ زبیدہ نے اس تاریخی شہر کے تشکس کو بحال کرنے کے لیے اس کی اثر نوز تعمیر کرائی یوں تو ملکہ زبیدہ کے رفاعی کاموں کی فیرز خاصی طویل ہے لیکن ملکہ کا ایک کارنامہ جو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا وہ نہر زبیدہ ہے جو کہ کٹھن اور بظاہر ناممکن منصوبہ تھا نہر زبیدہ کی تعمیر کا پسے منظر صدیوں سے مکہ مکرمہ اور دیگر سعودی علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش رہا ہے کہتے ہیں خلیفہ حارومی رشید سے پہلے بھی ایک دفعہ پانی کا اس قدر سنگین بوران پیدا ہو گیا تھا کہ میز ایک مشکیزہ دس دیرم تک بکنے لگا ایک دفعہ جب ملکہ زبیدہ حج کی گھر سے مکہ مکرمہ میں تھی تو انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کرام کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو اسی لمحہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت پر قابو پانی کے لیے مستقل انتظام کرانے کا ارادہ کیا اس کا مقصد اہل مکہ اور حجاج کرام کو بلا تاتل پانی کی فرانوی کو یقینی بنانا تھا ملکہ نے ہنگامی بنیادوں پر جب دنیا بھر کے ماہرین کو یہ ذمہ داری سونپی تو طویل جدوجہد کے بعد ماہرین نے اطلاع دی کہ انہیں دو جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے ایک مکہ مکرمہ سے لگ بک پچیس میل کی دوری پر ہے جبکہ دوسرا چشمہ کراکی پہاڑی میں نومان نامی وادی کے دامن میں واقع ہے ان چشموں کا مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ درمیان میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاور ڈالتے نظر آ رہے تھے ملکہ جو اس نیک کام کا تحیہ کر چکی تھی انہوں نے اس موقع پر جو احکامات جاری کیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے آج بھی زندہ ہیں پرواہ نہ کرو حتیٰ کہ اگر کوئی مزدور ایک کدال مارنے کی عجرت ایک اشرفی بھی مانگے تو اسے دے دو ملکہ کا حکم اور ارادے رنگ لے آئے تین سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیں کاٹنے میں مشغول رہے منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ سے پین تیس کلومیٹر شمال مشرق میں وادی ہنین کے جبال تاز سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا ہے ایک نہر جس کا پانی جبال کورا سے وادی نومان کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا یہ مقام عرفات سے بارہ کلومیٹر جنوب مشرق کے جانب واقع تھا علاوہ عظیم مینہ کے جنوب میں سہرہ کے مقام پر واقع ایک طالعب بیرہ زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارشوں کا پانی زکیرہ کیا جاتا تھا چنانچہ اس طالعب سے سات کاریزوں کے ذریعے پانی نہر تک لے جایا گیا پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ اور ایک عرفات میں مشرق نمرہ تک لے جائی گئی یوں اللہ نے اہل مکہ اور حجاج قرآن کی سن لی اور نہر کا یہ تاریخی منصوبہ تکمیل کو پہنچا بہت سارے لوگوں کے لیے یہ انکشاف شاید نیا ہوگا کہ اس نہر کا بنیادی نام این المشاش تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید ملکہ زبیدہ کے نام کو اسی نہر کے توسط سے دوام بکشنا مقصود تھا جس کے سبب یہ نہر نہر زبیدہ کے نام سے شورت اختیار کر گئی نہر زبیدہ بارہ سو سال تک مکہ مکرمہ اور ملہی کا علاقہ تک فرامی آپ کا بڑا ذریعہ رہی پھر انیس سو پچاس کے بعد اس نہر سے پمپوں کے ذریعے پانی کھینچنے کا سلسلہ زور پکڑتا گیا جون رفتہ رفتہ نہر کی خوشکی تک آن پہنچا آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے بلا شبہ یہ ایک کٹھن اور بظاہر ناممکن منفوبہ تھا جسے ملکہ زبیدہ کی مدابرانہ حکمت عملی اور انتہ کافشوں کے تفیل کامے بھی ملی نہر زبیدہ در حقیقت اسلامی ورثے کا ایک نادر نمونہ اور انجنئرنگ کا لا زبال شاہکار ہے اس کی تعمیر دیکھ کر آج بھی انجنئر اور مہار تعمیرات حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے فرامی آپ کے اس عظیم اور کٹھن منصوبے کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا گیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں